بسم اللہ الرحمن الرحیم دیں گے تو اسے فائدہ کو ہو گیا فائدہ یہ ہوگا کہ یوٹیوب اس ویڈیو کو اور سٹوڈنٹس تک ریکمنڈ کرے گی اور یہ آپ کی ہمارے لئے سپورٹ ہوگی شروع کرتے ہیں ڈائپول مومنٹ کی پہلے دو اپیسوڈ میں دے چکا ہوں ان دونوں کے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا پولارائزیشن آف ایمالیکیول کا کیا مطلب ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک مالیکیول جو ہوتا ہے اس میں جو مالیکیول اس میں پوزیٹیولی چارج نیوکلیس ہوتا ہے اور پوزیٹیولی چارج نیوکلیس کے سراؤنڈنگ میں آجو باجو میں الیکٹرون کلاوڈز نیگٹیولی چارج الیکٹرون کلاوڈز ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اس ٹائگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ پوزیٹیولی چارج نیوکلیس ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں یہ پوزیٹیولی چارج نیوکلیس ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں الیکٹرون ہے مالیکیول کو ہم نے ایک الیکٹرک فیلڈ میں رکھا یہ الیکٹرک فیلڈ کی پلیٹس ہیں یہ الیکٹرک فیلڈ کی پلیٹس ہیں چارج پلیٹس اس پر نیگٹیو چارج ہے اس پر پوزیٹیو چارج ہے جب اس طرح کے مالیکیول کو ہم نے الیکٹرک فیلڈ کی پلیٹس میں رکھا تو مالیکیول کی اوریجنل سٹیٹ یہ تھی this is اوریجنل سٹیٹ this is مالیکیول کی اوریجنل سٹیٹ تھی جب اس مالیکیول کو الیکٹرک فیلڈ میں رکھا جس پہ ایک نیگٹیو چارج لگا ہوا تھا اور ایک پوزیٹیو چارج تھا یہ سارا نیگٹیو یہ سارا پوزیٹیو تو اس مالیکیول میں کیا ہوا اس مالیکیول کی سٹیٹ اس طرح سے ہو گئی یہ جو سٹیٹ ہے یہ پولرائزڈ سٹیٹ کہلاتی ہے یہ والی سٹیٹ مالیکیول کی پولرائزڈ سٹیٹ کہلاتی ہے پولرائزڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ مالیکیول میں پوزیٹیو اور نیگٹیو پول کریئیٹ ہو گئے نیگٹیو کنڈینسر کی جو یہ پلیٹ ہے نیگٹیو پلیٹ اس کی طرف مالیکیول نے اپنا پوزیٹیو اینڈ کر لیا اور پوزیٹیو پلیٹ کی طرف مالیکیول نے اپنا نیگٹیو اینڈ کر لیا مالیکیول پولرائز ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اے ہے اوریجنل سٹیٹ آف مالیکیول اور یہ بی ہے پولرائز سٹیٹ آف مالیکیول تو یہاں سارے تھیوری بھی میں نے لکھ دی مالیکیول آر میڈ اپ آف پوزیٹیولی چارج نیوگلی آئی اور نیگٹیولی چارج الیکٹرونک کلاوڈ جب اس طرح کے مالیکیول کو ہم الیکٹرک پلیٹس میں رکھتے ہیں جہاں الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے وین سچ اے مالیکیول اس سبجیکٹڈ ٹو ایکشن آف الیکٹرک فیلڈ جیسا کہ اس ڈائگرام میں آپ دیکھا پولرائزیشن ڈیویلپ ان اے مالیکیول اور مالیکیول میں پولرائزیشن آگئی اس میں پولز بن گئے پولرائز سٹیٹ ہو گئی ہم کہہ چکے ہیں کہ الیکٹرونک کلاوڈ ڈسٹرب ہو گیا الیکٹرونز آر اٹرکٹڈ بائی پوزیٹیو پلیٹ آف کنڈنسر یہاں آپ دیکھیں کنڈنسر کی جو پوزیٹیو پلیٹ ہے اس نے الیکٹرون کو اٹرکٹ کر لیا اور کنڈنسر کی جو نیگٹیو پلیٹ ہے اس نے نیوکلیس کو اٹرکٹ کر لیا کیونکہ نیوکلیس پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے تو یہی باتیں ہم نے ساری کی ہوئی ہیں الیکٹرونز آر اٹرکٹڈ بائی پوزیٹیو پلیٹ آف کنڈنسر اور پوزیٹیوی چارج پورشن آف مالیکیول اٹرکٹڈ بائی نیگٹیو پلیٹ دیس اس دس الیکٹرونک ڈسٹورشن ڈس الیکٹرونک ڈسٹورشن کو ہم کہتے ہیں انڈیوزٹ پولیرائزیشن پھر ہے انڈیوزٹ ڈائی پول مومنٹ اچھا یاد رہے انڈیوزٹ پولیرائزیشن کا جو سیمبل ہے ہم اس کو پی آئی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیوزٹ پولیرائزیشن کو ہم پی آئی سے لکھتے ہیں تو اب کئی جگہ پر ہم انڈیوزٹ پولیرائزیشن پورا لکھنے کے بجائے پی آئی لکھ دیں گے پھر ایک انڈیوزٹ ڈائی پول مومنٹ ہے انڈیوزٹ ڈائی پول مومنٹ کا سیمبل ہے میو آئی میو اس انڈیوزٹ ڈائی پول مومنٹ کا سیمبل ہے میو آئی اب جو انڈیوزٹ ڈائی پول مومنٹ ہے یہ ڈیپینٹ کر رہا ہے دو چیزوں پہ ڈگری آف انڈیوزٹ پولیرائزیشن یا انڈیوز ڈائپول مومنٹ ڈیپینڈ کر رہی ہے دو چیزوں پہ ایک ہے سٹرنٹ آف الیکٹرک فیلڈ سمپل سی بات ہے کہ اگر الیکٹرک فیلڈ کی سٹرنٹ زیادہ ہوگی جس کے اندر ہم نے مالیکیول رکھاوس الیکٹرک فیلڈ کی سٹرنٹ زیادہ ہوگی تو مالیکیول میں زیادہ پولارائزیشن انڈیوز ہوگی اگر مالیکیول کی سٹرنٹ ویک ہوگی کم ہوگی تو مالیکیول میں کم پولاریزیشن انڈیوز ہوگی تو ڈگری آف انڈیوز پولاریزیشن ڈپینڈ کر رہی ہے ایک نمبر و ایک سٹرینٹ آف ایلیکٹرک فیلڈ نمبر دو نیچر آف مالیکیول ارے بھائی نیچر آف مالیکیول پہ بھی ڈپینڈ کر رہی ہے اس لیے ہم نے لکھا کہ ڈگری آف انڈیوز پولاریزیشن یا انڈیوز ڈائپول مومنٹ یہ برابر ہے alpha isyz alpha academy polarizability of molecule یعنی کیس یوں سمجھ لیں نیچر آف مالیکیول کو ریپریزنٹ کر رہا ہے nature آف مالیکیول کو polarizability of molecule یا ایکس ہے strength of electric field this x is strength of electric field muize induced dipole moment ہم دیکھیں گے orientation polarization polarization orientation polarization کو ہم P naught سے ظاہر کر رہے ہیں یہاں پر یہ ہم نے diagram orientation polarization کی دکھائی ہے یہ وہی condenser کی negative plates یہ positive plates تو جب molecule میں orientation نہیں تھی तو یہ molecule کی shape تھی اور جب molecule میں orientation ہو گئی دیکھیں پہلے molecule میں orientation نہیں تھی no orientation کیوں orientation क्यों نہیں تھی because no electric field جب molecule میں electric field نہیں نہیں تھا شروع شروع میں ہم نے الیکٹرک فیلڈ جب جنریٹ نہیں ہوا تھا تو مالیکیول میں اورینٹیشن نہیں تھی مالیکیول جیسے بھی دکھا تھا کوئی اس کی اس کی کوئی رخ کوئی سمت کوئی اورینٹیشن نہیں تھی لیکن جب مالیکیول لیکن جب الیکٹرک فیلڈ جنریٹ ہو گیا تو اس وقت مالیکیول میں اورینٹیشن آ گئی اور مالیکیول میں جو اب پولرائزیشن آئی وہ کہلائے گی اورینٹیشن پولرائزیشن یہ لکھا ہوا ہے orientation of a polar molecule in electric field یہ diagram ظاہر کر رہی ہے if a molecule is polar اگر molecule polar ہو جیسا کہ HCLHBRHI ہے then temporary moment is induced in them تو اس پر temporary moment ہم induced کر لیتے ہیں اب یہ جو orientation polarization ہے temporary ہے جیسے ہی electric field کو بند کیا جائے گا جیسے ہی electric field کو بند کیا جائے گا orientation جو آئی اس میں ہوئی تھی وہ غائب ہو جائے گی اور molecule دوبارہ اسی statement no orientation کی state میں آ جائے گا دوسری ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو orientation polarization ہے یہ temperature پہ بہت زیادہ depend کرتی ہے جبکہ induced polarization does not does not depend upon temperature اور orientation polarization depend upon temperature due to thermal agitation یعنی heat کی وجہ سے and possession of kinetic energy the molecule feel resistance to get proper orientation this is called orientation polarization جو electric field میں molecule میں پہلے کوئی orientation دیکھیں molecule orientation polarization میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ molecule پہلے سے ہی پولر ہے molecule پہلے سے ہی پولر ہے اس میں positive pole اور negative pole پہلے سے ہی ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں positive pole اور negative pole پہلے سے ہی ہیں لیکن ان کی orientation کوئی نہیں ہے جب electric field دیا گیا ایسے molecule کو جو کہ polar تھا تو اس molecule میں orientation polarization آ گئی یہ orientation sets in presence of electric field mathematical treatment of total polarization total polarization کا سمبل ہم نے یوز کیا پی ایم پی ایم کا مطلب total polarization سمپل سی بات ہے total polarization کس کس کے برابر ہے وہ induced polarization جمع orientation polarization کے برابر ہے پی آئی is induced polarization پی او is orientation polarization پی ایم is total polarization ایک اور بات یاد رکھیں جو total polarization پی ایم پی ایم is total polarization اس کا تعلق dielectric constant کے ساتھ بھی ہے medium کا dielectric constant epsilon جس کا سمبل ہے total polarization کا dielectric constant of medium کے ساتھ بھی تعلق ہے molar mass کے ساتھ بھی تعلق ہے اور density کے ساتھ بھی تعلق ہے تو ایک اور فارمولہ بنتا ہے total polarization کا وہ یہ ہے epsilon minus 1 over epsilon plus 2 into m over دی اب یہ confused نہیں ہونا کہ یہ کہاں سے آگیا یہ فارمولہ بس آپ دیکھ لیں مجھے بھی نہیں پتہ کہاں سے آیا لیکن اس فارمولے کو کی ڈیریویشن میں اگر ہم گئے تو ہم mathematics میں involve ہو جائیں گے اور ہم تھوڑی مشکل میں پڑھ جائیں گے ہم اس فارمولے کو سمجھ small ڈی اس دینسٹی تو equation 2 کو ہم کلازی ایس موسوٹی equation بھی بولتے ہیں یہ والا میں نے یہاں پر لکھ دیا نوٹ کریں equation 1 اور equation 2 کی جو left hand side پی ایم پی ایم وہ برابر ہے اس کا مطلب ہے equation 1 اور equation 2 کو compare کر سکتے ہیں تو compare کریں equation 1 and equation 2 کو equation 1 and 2 ہم نے جسٹ کیا کیا equation 1 اور 2 کو compare کیا تو ہمیں یہ equation مل گئی ہے تو یہ بھی ایک equation ہمیں مل کی جب ہم نے equation 1 and 2 کو compare کیا اب اس میں ایک چیز ہے پی آئی جو کہ ہمارے پاس induced polarization اور ایک چیز ہے پی او یا پی نوٹ جو کہ orientation polarization ہے تو induced polarization کا الگ formula ہے orientation polarization کا الگ formula ہے induced polarization برابر ہے 4 by 3 pi n a alpha اور orientation polarization برابر ہے 4 over 9 pi n a mu square over k t یہ t لکھا t temperature ت temperature کو ریپریزنٹ کر رہا k birds man constant کو ریپریزنٹ کر رہا mu dipole moment کو ریپریزنٹ کر رہا alpha یہ molecules کی nature کو polarizability of substance کو ریپریزنٹ کر رہا na avogadro number کو اچھا کام کریں question 1 کیا تھی question 1 ہمارے پاس تھی p m is equal to pi plus p not تو form ہے class missotti equation کی اس کو dby equation بھی کہتے ہیں dby اس equation کو dby equation بھی کہتے ہیں یہ ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ another form of class missotti equation یہ جو فارمولیت ہے یہ dby نے دی ے تھے تو سکتے ہیں لیکن ہم اس ویڈیو کو یہاں وینڈ اپ کرتے بچے دیکھتے نہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اس کو straight line میں plot کرنے اگر اسے ہم plot کریں گے تو ہم بہت ساری چیزوں کو میئر کر سکیں گے تو آج کی ویڈیو ہم یہیں تک رکھتے ہیں آپ فیڈ بیک بتائے گا کہ اگلی ویڈیو کی ضرورت ہے یا نہیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ